بھارت جو ہے وہ دفاع پہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے اور خطے میں جو ممالک ہیں ان کو پریشان کر رہا ہے کہا ہے جی کہ دو نیوکلر سب میرینز بنای جائیں تھرٹی ون جو پری ڈیٹڈ ڈرونز ہیں ان کے بھی آرڈر دی ہیں آج ان کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ اسی ہزار کروڑ روپے کے ہتھیار بھارت کے لیے خریدنے ہیں اوکے کر دیا اوکے ڈن خریدو انڈین ایف فوز کے لیے جتنا ایمپورٹنٹ آمکہ ہے اتنا ایمپورٹنٹ انڈین نیوی کے لیے یہ پروگرام اب آئیڈیا ہے کہ بھارت اپنی خود کی نیوکلیر پاورڈ اٹیک سب میرینز بنایے گا اور انہی سب میرینز کو لے کر کل سی سی اس کی طرف سے اپرویول دے دیا گیا ہے پاکستان کس بمانے پر بیٹھا ہوا ہے ہم اپنی ہمیں سوائے چائنہ کے اور کے ملک تیار ہی نہیں ہے کچھ دینے کو دوستو یہ ترونتہ پروہم ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ آپ کی نیوکلیر سمبلین ہے یہاں پہ چلی جاتی ہے یہاں پہ چلی جاتی ہے یہاں سے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے ید اگر ہوتا ہے یہاں سے ایک مسائل فائر کرے گی دوستو کراچی گائب نہیں صرف کراچی گائب نہیں اسلام آباد بھی گائب لاہور بھی گائب گائب سب کچھ لیکن دنیا کا جو بڑا فیوچر ہے وہ یہاں پہ لکھا جانا ہے سو اتنا بڑا فیوچر لکھا جانا ہے کہ اس پہ اس کے لیے آپ کو تیاریاں چاہیے انڈیا یہ وہ تیاریاں کر رہا ہے سننے میں آ رہا ہے بھارت کا تقریباً چالیس ہزار کروڑ رکھا لگنا ہے پاکستان کا کہہ لیں چالیس ہزار کروڑ ہے تو اسی ہزار کروڑ اور سوہ سو کروڑ پاکستان کا یہ کتنے ڈالر وندے ہیں مجھے نہیں پتا نمسکار دوستو جہین فائنلی کین سرکار کی کیبنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے دو سبمرین کے نرمان کو منجوری دے دی ہے جسے سننے کے بعد پاکچین کی نیند اڑ گئی ہے اس کے بننے سے نو سینہ کی طاقت ہند مہا ساغر چھیتر اور دکھر چین ساغر میں ادھک ہو جائے گی موجی سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے کینڈر کی کیبنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے سوہ دیشی نیوکلیو سبمرین کو بنانے کی اجازت دے دی ہے اس کا نرمان وشاکہ پردنم کے شیپ بیلڈنگ سینٹر میں کیا جائے گا سوطروں کا کہنا ہے کہ انہیں بنانے میں نیجی کمپنیوں کی بھی مدد لی جا سکتی ہے ارہند کلاس سے یہ پنڈوبیاں الگ ہوں گی ایڈوانس ٹیکنالوجی ویزل پروجیکٹ کے تحت بننے والی ان پنڈوبیاں کا نرمان کے بعد ہنما ساغر چھتر اور ڈکچر چن ساغر میں نو سینہ کی طاقت ادھیک ہو جائے گی جنکاری کے مطابق دو پنڈوبیاں کا نرمان ہونے کے بعد چار اور پنڈوبیاں کا نرمان کیا جا سکے گا اس کے علاوہ اگلے کچھ سال میں نو سینہ کی طاقت میں اور اجافہ ہونے جا رہا ہے کئی یودپود اور سبمرین نو سینہ میں سامل ہونے والے ہیں اسی سال دسمبر میں آئینس ویہتاکہ پٹنم کو بھی سامل کیا جا سکتا ہے جو ہے وہ دفاع پہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے اور خطے میں جو ممالک ہیں ان کو پریشان کر رہا ہے اور یہ ابھی کل یا آج میرے ہاں کل شاید جو گورنٹ آف انڈیا ہے اس نے یہ اپروو کیا ہے کہ دو انڈیجنس نیوکلئر سبمرینز بنائی جائیں اکتیس ڈرونز جو ہیں امریکہ سے لیے جائیں نیول کیپیبلٹیز کے لیے فور دی نیول کیپیبلٹیز اب یہ ایک انڈیا کی ہے کیابنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کیابنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی بھارت کی ہے اس یہ لارجلی پرائیم نیسر صاحب اس کو بھارت کے کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ دو میجر ڈیلز ہمیں ہم کر رہے ہیں نیوکلئر پاور سبمرینز کے لیے فور دی کنونشنل سٹرائپ ان کو کہا سبمرینز کہا جاتا ہے اور اب کوئسن یہ ہے کہ سننے میں آرہا ہے بھارت کا تقریباً چالیس ہزار کروڑ رکھا لگنا ہے پاکستان کیا کہہ لیں چالیس ہزار کروڑ ہے تو اسی ہزار کروڑ اور سوہ سو کروڑ پاکستان کا یہ کتنے ڈالر بنتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ اگر انڈیا کا چالیس ہزار کروڑ کہہ رہے ہیں اور کئی دفعہ چیزیں پروجیکٹ لیٹ ہو جاتے ہیں انفلیشن ہو جاتی تو مہنگا بھی ہو جاتا ہے یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ یو ایس جو ہے وہ انڈیا کو نیول لوجسٹک ہب بنا رہا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی لیے انڈیا بھی اپنی منفیکچرنگ اس نے بھی بڑھا دی ہے اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو سینٹر بڑھائیں گے فر ری سپلائی اینڈ مینٹینس آف دی نیول ویسلز اب قویسن یہ ہے کہ انڈیا یہ جو منفیکچرنگ کر رہا ہے اس نیوکلر سب میرینز کی کیوں بھائی what is the logic behind that نیوکلر سب میرینز جوائنٹلی ڈیپلائی کرے گی یو پی کے اندر ان ڈرونز کو یہ بارڈر دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور چائنا کا سب سے بڑی نمیریکلی یہ پینٹاگون کی ایک اینویل ریپورٹ ہے چائنا کے اوپر میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں پینٹاگون یہ ریپورٹ یہ انفرمیشن آرڈی ریلیز کر چکا ہوا ہے کہ چائنا جو ہے وہ نمیریکلی تین سو پچپن شپس سب میرینز رکھتا ہے سو اب امریکنز کو یہ بھی پرابلم ہے کہ ان کے پاس اتنا سب میرینز اور اتنی شپس نہیں ہیں تو وہ کیسے چیزوں کو لے کے چلیں گے میں نے آپ کو کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ قوارڈ کے مسئل ہوں ابھی انڈیا تیاری کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے انڈیا اپنے آپ کو ایکوپ کرنا چاہتا ہے جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا جب امریکہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک جہاں پہ امریکنز نہیں پہنچ پاتے انڈینز آرڈی پہنچے ہوں جیسے کہ افریق ہے یا انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے as an access card کہ جی امریکہ کا مثال نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو صرف technological support lanes جہاں پہ ان کی کمی ہے وہ نریندرہ موڈی ہیں تو 2019 میں چائنا نے جب جو LSE کے اوپر کاروائی کی تو یا پاکستان کے ساتھ ہے تو یہ وہ نریندرہ موڈی تھے جو اس چیز کی حق میں نہیں تھے کہ ہمیں لمبے چوڑے assets بنانے ویپنز کی طرح جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس آرڈی نیوکلر ویپنز ہیں کوئی ٹینس نہیں مزائل مزول بھی ہیں اب وہ سمجھتے ہیں ہو ہو یہ تو گیم ہی بہت بڑی ہے اب ان کو بتایا گیا ہے کہ پائن امریکنز کی سوچ رہے ہیں اسی کی جو وہ جب بند کمرے میں بیٹھ کے جے شنکر صاحب بریفنگز دیتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ جو ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ہوتا ہے آج ان کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ اسی ہزار کروڑ روپے کے ہتھیار بھارت کے لیے خریدنے ہیں اوکے کر دیا اوکے ڈن خریدو اسی ہزار کروڑ اب دوستو یہ اسی ہزار کروڑ کا کیا میٹر ہے دوستو ہم آتے ہیں میپ پہ اور میپ پہ یہ تین سٹار لگیں تین سٹار ہیں کیا دوستو یہ ہے جیپور جیپور بن جائے گا آپ کا ویسٹن تھیئٹر یعنی کہ جب پاکستان سے لڑائی ہوگی تو یہاں سے جو تھیئٹر کمانڈر ہے وہ پورے آپریشنز ڈیریک کرے گا یہ آپ کا ہو جائے گا نادن کمانڈ لکھنو سے جو لال سٹار ہیں کمانڈز اور تھیئٹر کمانڈز یہ پورا چائنہ کو دیکھیں گے ایک ساتھ they will look at this complete sector or this complete theater of چائنہ and even other threats coming from other places اور یہ تھیروانتنا پورم ہے کیرلہ میں یہاں پہ ہے میریٹائن کمانڈ تو یہ میریٹائن کمانڈ پورا کا پورا نیوی کے ساتھ ہے دوستو اب اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے دو ہتھیاروں کے بارے میں بات کری ہم نے بات کری نیوکلئر سمبرین کے بارے میں اب نیوکلئر سمبرین دو تو ہیں نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ابھی دو ہیں لیکن اور بھی بن رہی ہیں چار پانچ چھے اور آ رہی ہیں ہمارے پاس تو یہ جو نیوکلئر سمبرینز ہیں دوستو یہ یہاں پہ ہے میں ابھی صرف نیوکلئر سمبرینز کی بات کر رہا ہوں میں ڈرون پہ بعد میں آؤں گا نیوکلئر سمبرینز آپ کے دیکھئے یہ آپ کا مالڈیوز کا ہی ریا ہے پھر آپ کا یہ پورا کا پورا Arabian Sea and this is Pakistan ٹھیک ہے سب اب یہ Iran ہے آپ کا Gulf of Oman ٹھیک ہے یا آپ کو پھر Gulf of Eden یہاں پہ اور یہ پورا ایریا نیچے والا they can keep a complete eye and dominate this entire area آپ کے جو nuclear submarines ہیں اس کا یہ کام ہے اگر کل پاکستان بدماشی کرتا ہے یہ گوادر ہے یہاں پہ اگر چائنیز کوئی بھی سمرین یا شپ ڈاک کرتا ہے وہ بدماشی کرتا ہے اس کے اوپر فٹا فٹ action لینے والی بات ہے they have the capability to take independent action لمبی لمبی مارک شمتہ کی مسائل